بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو آؤٹ قرار دیا گیا ہے تو پاکستان کو ایک بڑا دھچکہ لگا ہے جس پر سب سے زیادہ انحصار کیا جاتا ہے بابر آزم جو کہ دنیا کے سب سے بہترین بلے باز ہیں لیکن جناب وہ دوسرے ہی اوور میں لیک بی فور وکٹ ہو کر دوبارہ سے پاویلین میں جا چکے ہیں اور ہمارے ساتھ شائقین بھی موجود ہیں ہمارے آفس کے سٹاف بھی کولیگز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی کچھ بات کریں گے ابھی جب ہم یہ لیک بی فور وکٹ کی جو بابر آزم کی وکٹ تھی وہ دیکھ رہے تو اس وقت ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئے دی ہمارا زیادہ انحصار اوپنرز پہ ہی ہوتا ہے یا تو بابر آزم ہے یا رزوان ہے تو ذرا اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ اب ٹرانسمیشن کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک یہ میچ چل رہا ہے اور امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پاکستان یہ میچ ضرور جیتے گا اور ایک ہائپ بن گئی ہے جو بھارت نے ایشیا کپ میں شرکت نہ کرنے کا پاکستان نہ آنے کا جو بیان دیا ہے اس کے بعد سے میلبرن کو جو ایچ چاہیے تھا پاکستان اور بھارت کے میچ کو جو ایچ چاہیے تھا وہ تو مل گیا شائکی نے کرکٹ میں کافی زیادہ جوش بھی پایا جاتا ہے لیکن جناب آگے بڑھتے ہیں آمنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضی ہیں ہمارے دیگر جو کلیگز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ بابر آؤٹ ہو گیا بلکل اور ابھی ہم جب شروع ہونے والا تھا شروع ہو تو سب سے پہلی بری چیز جو دیکھی ہم نے وہ یہی تھی کہ بابر آؤٹ ہو گیا میں تو آؤٹ ہوتا ہے میں دیکھتا ہی نہیں اچھا میں ایسے یہی ہوتا ہے نا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے نا تو میری فیملی میں میری امی جو ہے نا وہ کہتی ہے ٹی وی بند کر دو جو جیتے گا بس اب بہار گیا بس اب بہار گیا میڈل آرڈر نے آسریلیا میں بڑا اچھا پرفارم کیا تو امید کی جاری ہے کہ شاید میڈل آرڈر پرفارم کر لے میڈل آرڈر پرفارم کر لے یہ آپ کی اچھی خواہش بھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس خواہش کو تکمیل پہ پہنچانا چاہیے رضی بھائی سر میرے خیال سے اب شان مسود آئے ہیں اور امید یہی کرتے ہیں شان مسود سے وہ بحیثیت ایک نیچرل اوپنر جو ہیں وہ کھیلتے ہیں تو ابتدائی اوورز ہی انہیں ملیں بیٹنگ کرنے کے لیے تو امید اچھی رکھنی چاہیے اور ہو سکتا ہے پاکستان نے ہارا ہے لیکن کل کا اگر آپ نے میچ دیکھا وہ بڑا زبردست قسم کا میچ تھا آسٹریلیا ورسز نیوزلینڈ نیوزلینڈ نے دو سو رن کا پہاڑ کھڑا کر دیا وہ بھی پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے تو اٹھ اس لائک کہ آپ پہلے کھیلیں یا بعد میں کھیلیں دوزنٹ میٹر آپ نے کھیلنا اچھا ہے بس بلکل دیکھیں مائنڈ سیٹ کا ایک بڑا جو ہے نا وہ عمل دخل ہوتا ہے سلمان کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح نیوزلینڈ بیٹنگ کرنے آیا فن ایلن خاص طور پر جو ان کی اوپنر ہیں بہترین بلے بازی ان کی جانب سے کی گئی پہلی بال سے جو ہے اچھا وہ رکے نہیں میرے خیال سے جو ابتدائی تین سے چار اوورز تھے نا بلکل ایسا ہی تھا وہی پہ وہ پریشر میں لے آیا تھے آسٹریل بی بولرز کو اور پھر ہم نے دیکھا کہ میچ میں کم بیک نہیں کر سکے آسٹریل بی بولرز اور ایک بڑا ٹوٹل جو تھا اس کوڑ بورٹ پہ جو سجایا ان لوگوں نے وہی سے پریشر میں آگیا آنکہ آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن بڑی زبردستی ممتاز اور سائل بھی ہم آج ساتھ موجود ہیں ممتاز بھائی کیا ابھی آؤٹ تو ہو گیا ایک اور ہماری قوم اس طرح کی ہے کہ ایک آؤٹ ہو جاتا ہم کہتے ہیں نہیں سلوان میں بات یہ ہے کہ اسی میں اگر دو تین وکٹے کر رہے ہیں دیکھیں یہ آپ کو میچ چیتے ہیں اگر آپ کو ہارنے تو فائٹ کر کے ہارے ہیں اپنا کوئی انٹینٹ شو کرے ہیں پہلا آؤور جس طرح آ گیا اس سے لگ رہا تھا کلیرلی انڈر پریشر شمی اور شاہین یہ دو بولر ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمپیکٹ کریں گے آج کے میچ میں لیکن شاہین نے وکٹ نہیں لی لیکن شاہین کا آؤور بڑا کلاسیکل آؤور تھا اور اس آؤور کی وجہ سے شاید پریشر دوائی کی وکٹ پہا تھا یہ آسٹریلیا نے کل جو میچل سٹارک نے پہلا آؤور کیا ہے اس کو جس طرح ٹیکل کیے نیوزرینڈ نے اس سے کچھ سیکھنا چاہیے تھا میرے خیال میں کنڈیشنز بھی تو بڑائن کرتا ہے اپنی کنڈیشنز ہیں آپ نیوزرینڈ میں کھیلنا سے پہلا ہے آسٹریلیا نیوزرینڈی کنڈیشنز تقریباً سیم ہیں باؤنس ہے پیس ہے تو آپ کو اب تک اس کا عادی ہو جانا چاہیے پریشر کس پر ہے آج کی میچ میں کلیر لگ رہا ہماری سائٹ پر فیلال تو آچھا سائل جی خوش ہے میچ ہے یا پولٹیکل بات کریں یہ جو عرشدیب کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا ایش ای کپ میں جو ہوا تھا اس نے آصف کا جو کیج گرایا تھا اس کے بعد ان کے اوپر کتنی کرٹیسزم کیا گیا تھا تو وہ اس سے دور ہو جائے گا جو پہلی آور میں پہلی چوکا مارتی ہے پہ پہلی اس سے بات کرنی جائے تھی سائل یار ایم ریلی سوری یہ ایشان مسعود نے مارا ہے نہیں نہیں یہ رزوان نے مارا ہے رزوان نے مارا ہے اچھا ہماری انکر ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا بابر آزم کو آؤٹ کروا کر آئی ہیں پہلے نہیں آرہی تھی انہوں نے کہا بابر آزم آؤٹ ہو گیا تو اب چلتے ہیں سلمان کیسے ہیں میں ٹھیک تھا پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں میں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں یہ ایک اپنے جنون قسم کا سوال کیا ہے یقین جانئے میں اس پر کیا کہا ہوں آپ مجھے بتائیں نہیں ایک پسند ہوتی بھارتی اگر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس فیورٹ تو ہمارے اندر بھی اتنا تھوڑ سا ٹھیک ہونی چاہیے کہ آپ کیا لگتا ہے کہ ٹیم ورٹ کس کا زیادہ سپورٹ تو بھائی ایٹ اینی کسٹ آپ پاکستان پر ہی کریں مجھے لگ رہا ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ میچ کرکٹ کا میچ چل رہا ہے تو آپ اس میں کھیل کے فروغ کو کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں دیفنیٹلی آپ یہ کر سکتے ہیں اور ہمیں اعتباد ہے آپ پہ کہ آپ کر سکتے ہیں موجود ہے جب میچ جب بھی ہوتا ہے پاکستان انڈیا کا ہائی وولٹیج قسم کا میچ ہوتا ہے لوگ گھروں پہ ترجیح دینے کے بجائے باہر نکلتے ہیں سکرینز لگاتے ہیں میچ دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں وکٹ پر اداعز بھی ہوتے ہیں جب پاکستانی بالرز ہوتے ہیں وکٹ لیتے ہیں تو جناب شور شرابی بھی کرتے ہیں اس طرح جو صورتحال ہے بڑی زبردست قسم کی ہے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ ہائی سکورنگ میچ نہیں ہو سکتا ہے جس طرح سے بال سیم ہو رہی ہے سوئنگ ہو رہی ہے جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجئے گا ایک بار پھر نمبر وان بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے ملکی سیاسی صورتحال پر تو بعد میں بات کروں گا یہ لال حویلی کا بتائیے یہ کیوں چھیننا چاہتے ہیں آپ سے بول کا پروگرام تجزیہ آٹھ بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا کہ جی توہین عدالت کی کاروائی کی جائے عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑاؤں کہ میں نسلی اور اصلی ہوں اکتالیس فیصد صارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر وان سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انسامہ اتنے اچھے دلکے سے نہیں کیا گیا بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ اہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر